کیا آپ جانتے ہیں مشرق وستہ کے ساتھ طاقتور ترین عرب ممالک جن کے حکمرانوں کی بیویاں یہودی ہیں کیا کبھی آپ لوگ نے سوچا کہ فلسطین میں اسرائیل خون کی ہولی کھی رہا ہے اور یہ سب مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں اور سعودی عرب کے وزیر آزم محمد بن سلمان نے کیوں اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے اس کے پیچھے کون سا گہرا راز ہے اور حال ہی میں ہونے والی شاہ سلمان کی بیٹی حفظہ کی شادی کس کے گھر ہوئی ہے اور اس میں اسرائیل وزیر آزم کیوں شریک ہوئے آج کی ویڈیو میں ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ آپ کا دماغ چکرا کر رہ جائے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فلسطینیوں کے حق میں ایک اچھا سا کمنٹ کر دی تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان ممالک کی جن کے حکمرانوں کی بیویاں یہودی ہیں فیکٹ نمبر سیون پرنس آف جوڈن حسین بن عبداللہ جن کی شادی سعودی عرب کی روائل فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی پرنسیز رجوہ السیف سے ہوئی ہے جن کے باپ کا پورا نام سیر بن عبدالعزیز السعود ہے آپ کو حیرت کا جھٹکا تب لگے گا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی بیوی ایک یہودی خاتون ہے اور پرنسیز رجوہ نے ایک ٹی وی انٹیو میں اس بات کا اعتراب بڑے کھلے دل سے کیا تھا کہ وہ ایک یہودی خاتون کی بیٹی ہے اور انہوں نے کہا مجھے یہ بات بتاتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی اور میرے والد ایک عظیم انسان ہے جنہوں نے کبھی بھی میری ماں کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا اور ہمارے گھر میں مذہب کو لے کر کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی فیکٹ نمبر سیکس پرنس آف بہرین شہزادہ نسی بن خلیفہ الزسانی جن کی شادی دبائی کے رولر شیخ محمد بن راشد المکتون کی بیٹی سے ہوئی ہے یہ شہزادی شیخ محمد بن راشد کی تیسری بیوی کوئن ریندہ سے ہوئی جو ایک یہودی خاتون تھی یہ شادی شیخ کی لب میریج تھی اور یہ تقریباً دس سال چلی پھر اس کے بعد ان کی ڈیورس ہو گئی ان کی ایکس وائف نے برطانیہ کے ایک نیجی چینل کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ میری دونوں بیٹیاں میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر شیخ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی تو اینکر نے پوچھا آپ یہودی ہیں تو آپ کی بیٹیاں تو اس پر انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ وہ میرے عقائد کو تسلیم کرتی ہیں مگر میرے ساتھ نہیں رہتی وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہیں تو اب میں شور نہیں ہوں فیکٹ نمبر فائیو عرب کے سب سے طاقتور ترین حکمران شیخ زاہد علیہان کی دوسری بیوی ان کی کلاس فیلو سوزن الیکزینڈر ہے جو ان کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو ہے یہ ان کی لیو میریج تھی انہوں نے شادی کے بعد ابو زہبی میں یہودیوں کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کروائے اور اس کے علاوہ ان بچوں کو ابو زہبی میں فری آف کاسٹ رہائش کا انتظام کیا فیکٹ نمبر فور امان کے شہزادے احمد بن تارک جنہوں نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی اور اس کی خاطر بادشاہت کی دور سے پیچھے ہٹ گئے اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر امریکہ اپنی بیوی کے ساتھ شیفٹ ہو گئی فیکٹ نمبر تھری دبائی کے شہزادے منصور بن محمد بن راشد المکتون جنہوں نے ایک یہودی سپورٹ ایتھلیٹ سے شادی کر دی اور یہ شادی انہوں نے دو ہزار اکیس میں کی جس میں ان کے والد اور دوسرے بھائیوں نے شرکت بڑے دھوم دھام سے کی فیکٹ نمبر ٹو قطری شہزادے نائی بن حماد السانی جنہوں نے اپنی پرسنل سیکٹری یہودی خاتون لورین پیٹر سے شادی کر لی جس پر ان کے بھائی شیخ تمیم سخت برہم اور نالا ہوئے مگر انہوں نے کسی کو بھی خاطر میں نالاتے ہوئے یہ شادی برقرار رکھی فیکٹ نمبر ون سعودی شہزادے محمد بن سلمان کو ایک یہودی عورت میں پالا ہے اور کہا جاتا ہے محمد بن سلمان جنم دینی والی ماں سے زیادہ اس یہودی آیاء سے محبت کرتے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ مجھے یہودی آیاء سے اپنی ماں سے زیادہ پیار ہے مجھے اپنی ماں سے زیادہ وہ اچھی لگتی ہے انہوں نے میری پرورش بہت اچھے طریقے سکی ہے اور مزید والی اہد نے انٹرویو میں بتایا کہ مجھے یہودیوں کا رہن سہن اور ان کا لباس اور عبادت کرنے کا سٹائل بہت اچھا لگتا ہے جب میری یہودی آیاء سے ملنے کے لیے ان کی فیملیز آتی تھی تو مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی جب لوگ یہودیوں کے بارے میں برا بھلا کہتے تھی جب بڑا ہو جاؤں گا تو میں ان بیچاروں کے لیے ضرور کچھ کروں گا اور ان کا مزید کہنا تھا یہ بیچارے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اور کچھ غیر ملکی نیوز ایجنسیز کے ذریعے یہ بات بھی زیرے گردش رہی ہے کہ انہوں نے کسی یہودی عورت سے خفیہ طور پر شادی کر رکھی ہے اور اب آتے ہیں اپنے سوال نمبر دو کی طرف جب مسلم ممالک کے حکمرانوں کے گھر یہودی خاتون بیوی کے روب میں ہوں گی تو وہ بھلا اپنے مسلمان بھائیوں کی پرواہ کیوں کریں گے جب مسلم حکمران یہودی عورتوں کو اپنی عزت بنائیں گے تو وہ کیوں فلسطین کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر سکیں گے ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ممالک فلسطین میں اسرائیل کی جہریت کا مطور جواب کیوں نہیں دیتی اور اس کے خلاف آواز کیوں نہیں ہٹاتی تو ناظرین یہ وجہ ہاتھ ہیں آواز نہ اٹھانے کی اب آتے ہیں اپنے آخری سوال سوال نمبر تین کی طرف سعودی بادشاہ شاہ سلمان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی کی شادی کچھ دن پہلے ہی جدہ میں ہوئی ہے جس نے اسرائیل کے وزیراعظم کو مدعو کیا گیا تھا کہا جاتا ہے اسرائیلی وزیراعظم کو ولی احد محمد بن سلمان اپنا دوست سمجھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہود و انسارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے دنیا میں اس وقت ایک سپچاس عرب مسلمان ہیں مگر فلسطین اور کشمیر کو ازاد نہیں کروا پا رہی جب ہمارے دوست یہود و انسارہ ہوں گے تو ہم فلسطین اور کشمیر کو ازاد کروانا تو دور کی بات ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی کہ ہم اس کو بچانے تو بڑی بات ہے دعا ہے اللہ رب العزت سے وہ ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کی خود ہی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی بھی اسی دعا کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ڈائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کیلئے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا موسیقی